بسم اللہ الرحمن الرحیم نشریات کو لیڈ کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اللہ تعالی ان کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ جانتے ہیں کہ میری نشریات کا جو آغاز ہوتا ہے وہ مقابلوں سے ہوتا ہے اور پہلا مقابلہ جو ڈیبیٹ کمپیڈیشن ہے چھوٹے بچے اور بچیوں کے ماں بین سکولز کے بچے اور بچیاں ہیں ایک سے بڑھ کر ایک بچہ ایک سے بڑھ کر ایک بچی روزانہ کی بنیاد پہ یہاں آ رہے ہیں اور اپنی صلاحیتیں دکھا رہے ہیں ہمارے ججز ڈاکٹر محم احمد قادری صاحب محمد رزوان زیدی صاحب روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اپنی سرپرستی میں ان بچوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے ہمارے مستقبل کے میمار ہیں اور ہم ان کو آگے اور بہت آگے بہت آگے دیکھنا چاہتے ہیں آج کی پرفارمنس سے کوارٹر فانل راؤنڈ تک کے لیے راہ ہموار کوئی نہ کوئی ایک کنٹسٹنٹ کر لے گا ہمارے ساتھ کنٹسٹنٹ اے کنٹسٹنٹ بی کنٹسٹنٹ سی یع شاہ جہانگیر اکیڈمی کنٹسٹنٹ اے ہے اور کنٹسٹنٹ بی محمد منعم نور ہے دیویجن سکول سے اور کنٹسٹنٹ سی ہے رجاب نعیم شاہ جہانگیر اکیڈمی سے ان کا تعلق ہے ناظرین مقابلے کا آغاز ہوگا لیکن یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گفٹ ایم پر بیجیں ان تینوں کنٹسٹنٹس کے لیے سیویسٹن ووچز والوں نے اور اس کے علاوہ تمام مقابلوں پوری نشریات میں میری جن جن لوگوں نے تعاون کیا میں ان سبی کا اعلان کرتا چلوں فوڈ بستی والے میرے بہت پیارے دوست ہیں فوڈ بستی والوں نے گفٹ ایم پرز بیجے ہیں سیلانی مسائلہ جات والوں نے گفٹ ایم پرز بیجے ہیں نیلسن پینٹ والوں کی طرف سے گفٹ ایم پر ہے ڈبلو بی بائی ہیمانی کی طرف سے گفٹ ایم پر ہے اور پزا پوائنٹ کی طرف سے فری پزا واؤچرز ہیں سیویسٹن ووچز کی طرف سے آہ ووچز کے تحفے آئے ہیں جو ان کنٹسٹنٹس کے ساتھ جائیں گے اور فریش ون بیکرز کی جانب سے آپ کے لیے آہ تازہ بیکری کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہے صبح صبح ناشتہ کیجئے اور فریش ون کو دعاوں میں یاد رکھئے سہری بھی کر سکتے ہیں فریش ون کے تحفظ سے آپ اور افتار بھی کر سکتے ہیں فریش ون بیکرز کالٹی اور میار کا دوسرا نام وزٹ کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ وزٹ کیجئے ایک بار آپ جائیں گے تو انشاءاللہ فریش ون آپ کو بار بار اپنی طرف بلائے گا جی ناظرین کرام ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور بتا رہا چلوں کہ گفٹ ایمپرز کا میں بتا رہا تھا دیو ٹو ٹیکنیکل فالٹ ہم تھوڈا سا بریک پہ چلے گئے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سیوستن وچز والوں نے اور وچز بھیجی ہیں ان بچوں بچیوں کے لیے کنٹسٹنٹس کے لیے تلاوت کی مقابلے میں بھی اور ڈیبیٹ کمپیٹیشن میں بھی اس کے علاوہ فوڈ وسی والوں نے بھیجی ہیں گفٹ ایمپرز سیلانی مسالجات والوں کا تعاون ہے یہ میں پوری نشریات میں جن جن لوگوں نے تعاون کیا سبی کو انڈورس کر رہا ہوں چکن فرائز والوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے تعاون اور مہمانوں کے لیے افطاری بھی بھیجا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ نیلسن پینٹ والے ہمارے ساتھ ہیں ڈبلو بی بائی ہیمانی والوں نے بھیجے ہیں تحفے اور اس کے علاوہ پیزا پوائنٹ کی طرف سے فری پیزا واؤچرز ہیں جو انشاءاللہ ان کنٹسٹنٹس کے ساتھ جائیں گے مقابلہ شروع ہوا چاہتا ہے پہلے کنٹسٹنٹ یعنی کنٹسٹنٹ اے اقراد نان شاہ جہانگیر اکیڈمی کو ریپریزنٹ کریں گی اور ان کا وقت شروع ہوتا ہے اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالہ مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب صدر محترم السلام علیکم علی وقار میٹھے بول میں جا دوں میٹھے بول زبان سے ادا ہوں گے رحمان و رحم خدا نے جو بھی نعمت عطا کی ہے اگر بندہ اس کا برمحل استعمال کرے تو یہ شکران نعمت ہے اور اگر کوئی اس کریم ذات کی نعمتوں کو بے موقع استعمال کرے تو یہ کفران نعمت ہے ان نعمتوں میں سے زبان بھی ایک بے بہا نعمت ہے بزاہر یہ گوشت کا ایک چھوٹا ساٹھ ٹکڑا ہے مگر اس میں قدیر و بصیر خدا کی عجب حکمت پائی جاتی ہے زبانی انسان کی تمام خیالات کی ترجمان ہے وہی دل کی تمام بات کو ظاہر کرتی ہے اسی سے ہمارا کفر اور ایمان ظاہر ہوتا ہے جو کچھ ہماری عقل وہم اور خیال میں آتا ہے زبان اس کی تعبیر اور تقریح کر لیتی ہے ہم جو جاہے زبان سے برملا کہہ ڈالتے ہیں اب اگر اس لا زوال بی مثال اور باقمال نعمت کو ہاں موقع محل کی مناسبت سے استعمال میں لاتے ہیں تو گویا ہم رب کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں جہاں بولا مناسب ہو ہم اسے ذریعہ گفتگو بنائے اور جہاں نامناسب ہو ہم اس کی حفاظت کریں یہی اس نعمت کی قدر و منجلت ہے صدر علی وقار ہماری زبان جو کچھ کہتی ہے اسے نوٹ کر لیا جاتا ہے اور اسی پر ہماری جزا سزا مرتب ہوتی ہے قرآن کریم نے بہت صاحب بات کی ہے یعنی بندہ کوئی لا زبان سے نہیں نکالتا مگر اسے نوٹ کرنے کے لیے ایک نگے بان اس کے پاس تیار رہتا ہے اگر بندہ یہی سوچ کر زبان کھولے احتیاط کا دامن تھامے رکھے اور زبان اچھائی اور بھلائی کے لیے استعمال ہو تو بائی سے عجر ہوگی اور اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی تو بائی سے عذاب ہوگی پیارے صحابی عبا بن عامر رضی اللہ عنہ نے میرے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یہ رسول اللہ نجات کیسے حاصل ہوگی فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اپنی زبان پر قابو رکھتے ہیں اسے فضول استعمال نہیں کرتے کلمہ خیر کے لاوہ سے بن رکھنے کا احتمام کرتے ہیں مستحقے نجات ہو جاتے ہیں آخر میں بس یہی کہنا جاؤں گی کہ اگر ہم میٹھے بول ادا کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس سے آپ کے معاشرے میں آپ کی اپنے گھر میں آپ کی ہلکہ احباب میں اور سب سے بڑھ کر آپ کی اپنی شخصیت پر چڑھ کر بولے گا مجھے یقین ہے کہ کافلہ یہی سے نکلے گا مجھے یقین ہے کہ کافلہ یہی سے نکلے گا شکریہ ماشاءاللہ یہ تھی اقراط نان شاہ جاگنیر اکیڈمی سے اور اب ہے ہمارے ساتھ کنٹسٹنٹ بی محمد منعم نور دیویجن سکول سے ان کی تقریر کا وقت شروع ہو رہا ہے اب دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے سجدی وقار زبان کی اہمیت یہ ہے کہ ہمیشہ سج بولا جائے اور سج بولنے میں کسی قسم کی برائی نہ محسوس کی جائے چاہے کہ ایسا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے جب بھی بات کریں مقتصر بات کریں اور کام کی بات کریں بلا وجہ بولنا اور بے ضرورت زبان کھولنا وقار اور سنجید کی کے خلاف ہے اور اللہ کے یہاں تو ہر بات کا جواب دینا ہے اس لیے جب کوئی شخص اپنی زبان سے کوئی الفاظ یا کوئی کلمہ نکالتا ہے تو اسے اللہ کا فرشتہ فورا نوٹ کر لیتا ہے سجدی وقار قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے جب اس کے موں سے کچھ جب اس کے موں سے کچھ کلمات نکلتے ہیں تو اللہ کا فرشتہ اسے فورا نوٹ کر لیتا ہے سجدی وقار جب بھی بات کی جائے مختصر بات کی جائے نرمی سے کی جائے میٹے لہجے میں کی جائے کسی کی برائی نہ کی جائے کسی کی غیبت نہ کی جائے کسی کی شکایت نہ کی جائے کسی کو ذلت کے نام سے نہ پکارا جائے چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسمیں نہ کھایا جائے سجدی وقار ہر ایک کے سامنے انصاف کی بات کرنی چاہیے چاہے اس میں اپنا یا اپنے کسی دوست کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے سجدی گرامی اگر عورتوں کو کبھی مردوں پر بولنے کا حق ہو تو ساف سیدھے اور کھرے لہجے میں بات کی جائے لہجے میں کسی قسم کی نذاکت نہ ہو کہ سننے والے کے دل میں کچھ برا برا خیال آئے جب بھی بات کی جائے اپنی عزت اور عزت اور وقار کے مطابق بات کی جائے جب دو جب دو شخص آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو بیچ میں دخل نہ دی جائے کسی کی بات کاٹ کر خود بات نہ کی جائے اگر بات کہنا ضروری ہے تو اجازت لے کر بات کی جائے ٹہر ٹہر کر اور صلیقے کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے جو وقت جو شخص حسی مداد کرتا ہے اس شخص کی شخص عزت جاتی رہتی ہے صدی زیوکار جب بھی بات کریں اس کی عمر مرتبے اور اس کے تعلق کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کریں جب بھی بات کریں ماں باپ اور دوسرے لوگوں سے دوستے کی طرح گفتگو نہ کریں اور جو بات راز کی ہو وہ دوسروں کو نہ بتائیں اور جو بات راز کی ہو وہ دوسروں کو نہ بتائیں اور یہ امید نہ رکھیں کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے بشر رازے دل کی ہو بشر رازے دل کہہ کر زلیل و خوار ہوتا ہے بشر رازے دل کہہ کر زلیل و خوار ہوتا ہے نکل جاتی ہے جب خوشبو تو غل بیکار ہوتا ہے جی اور آپ کے مصرہ دوہرانے کی وجہ سے آپ کے پانچ سیکنڈ اوپر ہوئے لیکن کوئی بات نہیں تقریر آپ کی تمام ہوئی اور ہماری لاسٹ کنٹسٹنٹ کنٹسٹنٹسی ہیں جنگا نام رجاب نعیم شاہ جہانگیر اکیڈمی سے جی بیٹا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میٹھے بول میں جادو ہے جی ہاں صدر اللہ رحمان و رحیم خدا نے انسان کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے اسے کئی قوتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں عظمتوں صلاحیتوں اور قوتوں میں ایک چیز شیری بیانی بھی ہے جسے دوسرے لفظوں میں خوش اخلاقی اور میٹھے بول سے تعبیر کیا جاتا ہے اگر آپ کسی کے دل میں اپنا گھر کرنا چاہتے ہیں تو اپنی گفتگو کو شائستہ بنائیے اگر آپ کسی کو اپنے جانب راقب کرنا چاہتے ہیں تو خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیجئے کوئی آپ سے علشتا ہے تو خوش اخلاقی اور مٹھاس کا دامن آپ سے چھٹنے نہ پائے کوئی آپ سے بد اخلاقی کا مرتقب ہوتا ہے تو آپ اسے خوش اخلاقی کی مار دیجئے آپ دیکھیں گے کہ میٹھے بول میں زبدز جادو ہے یاد رکھئے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت تیبہ شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے تمام معاملات میں کردار اور اخلاق کی عظمتوں کا مظاہرہ فرمایا ہے کبھی بھی زبان اقدس سے خیر کے سوا کچھ نہ نکالا زبان مبارکہ سے کبھی کسی کی دل ازاری نہ کی دشمن بھی آیا تو اس میٹھی زبان کا گرویدہ بنا لیا گیا مخالف بھی مائل بگفتگو ہوا تو اس میٹھی زبان نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ایک بندہ مومن کے لیے یہ کتنا بڑا عزاز ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے شاد اقدس کے مطابق اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اس سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا شور مچا کر دوسروں کا آرام سکون غارت نہیں کرتا گالی گلوت سے دوسرے مسلمانوں کو عذیت نہیں دیتا اچھے کاموں کے لیے اسے سہارا بناتا ہے برے کاموں کے لیے اسے ذریعہ نہیں بناتا جھوٹ اور چغلی سے اسے پاک رکھتا ہے قیبت کے لیے اسے استعمال نہیں کرتا ذکر الہی سے اسے شاد باد رکھتا ہے تو جنت کا مستحق ہو جاتا ہے صدر زیوکار دعا کیجئے کہ خدا مہربان ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یوں ہمیں جنت کا حقدار بنا دے آمین ماشاءاللہ نہیں نہیں منت کشے تاب شنیدن داستہ میری خموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری ایک بریک اور بریک کے بعد انشاءاللہ ڈیسیزن کہ کون سا بچہ ہے اب اچھی ہمارے ساتھ کالیفائی کر رہے ہیں کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے تقریری مقابلہ ایک سے بڑھ کر ایک اور ایک سے بڑھ کر ایک آپ کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے اور ہم نے تینوں کو آج دیکھا انہوں نے اس پلیٹ فارم پہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوالیا لیکن سوری ٹو سے جو اب تک کے کانٹسٹنٹس سے اور اب تک کا کانٹے کا مقابلہ تو آج دیکھنے میں نہیں آیا کچھ ذرہ کمزوری رہی تینوں کانٹسٹنٹس میں یہ میرا پرسنل اپینین ہے اسے ججمنٹ میں قطعی کنسیڈر نہ کیا جائے لیکن میرے ججز کے جو ریویوز ہیں وہ یہ ثابت کریں گے کہ آج کے مقابلے میں کمزوری تھی یا بہتری تھی ہو سکتا ہے کہ میرے دیکھنے اور ان کے دیکھنے میں فرق ہو اور اختلاف پایا جائے راکٹس صاحب کیا فرمائیے گا آج کیسا رہا ہے مقابلہ حضب معمول بسم اللہ الرحیم حضب معمول جملہ میرا یہی ہے کہ یہ بچے بہت اچھے ہیں جی بہت محنت کے ساتھ انہوں نے اس میں شرکت کی ہے لیکن کچھ نشاندہ ہی کروں گا کہ اس کا بہت خیال رکھی ہے ایک تو باڈی لینگویج آپ کی دوسرا جب ہم کسی شئے کو یاد کر لیتے ہیں تو بیٹا جب اس کا بیانیاں ہوتا ہے یا اسے ہمیں کہیں بتانا ہوتا ہے نا تو کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ نے محسوس کریں کہ یہ رٹاوہ کہیں دوبارہ پچھلا جملہ ریپیٹ کر کے اچھا چاہا کنیٹ کر رہا ہے تو اس کے اندر ڈیبیٹ میں اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ جملے صحیح ہوں اور ارتباط کے ساتھ ہوں بقیہ میں ٹیم اے بی سی نام نہیں لوں گا ان کا لیکن جو غلطیاں چھوٹی چھوٹی سی ہیں نجات اور نجات میں فرق ہے ٹھیک ہے فضول اور فضول میں فرق ہے بالکل ٹھیک ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ ہلکہ احباب اور ہلکہ احباب میں فرق ہے درست کافلہ اور کافلہ فرق ہے اس میں صحیح مقتصر اور مقتصر میں فرق ہے صحیح اور آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نوٹ کر لیا فرشتے نے فوراں نوٹ کر لیا اس میں لکھ لیا یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا آپ نوٹ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے صحیح یہ پینٹ کے اوپر آپ نے جو ایک جببہ پہنا دیا صحیح یہ نہ کیجئے ایسے اور پینٹ چھو گئی اور دوسری بات اپنی گفتگو میں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم نہ کھائی جائے تو اس کا مطلب ہے بڑی بڑی باتوں پر قسم کھائی جائے وہ بھی درست نہیں ہے بالکل صحیح تو قسم کیوں ایکزیکٹ یہ ایسے ہی تو دو شخص دو اشخاص دو شخص نہیں ہوتے دو اشخاص ہیں یا اشخاص کہہ لیجئے پھر اس کے بعد ہماری بچی نے اپنی گفتگو کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ پڑھ رہی ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے رے کے نیچے کسرہ یا زیر نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فرق ہے اس کے علاوہ دل ازاری اور دل ازاری میں فرق ہے اور مائل بگفتگو اور مائل گفتگو میں فرق ہے بالکل ٹھیک کچھ یہ باتیں تھیں جو میں نے کہا کہ آپ سے کوچھا دوں بکیا تو کوئی بات نہیں آنکھوں کے تلہ تم سے کہانی سنا گیا لفظوں کے ہیر پھیر میں اٹکا گیا مجھے سر کیا اندازہ آپ کا رضوان زیدی صاحب کیا فرمائیں گے اچھا اقراب بیٹا آپ کا باڈی لینگویج اچھا تھا چھوٹی چھوٹی چیزیں جس طرح آپ نے مجھے شیر پڑھا میں تلو ہو رہا ہوں اور غروب ہونے والا پر بھی آپ کا ہاتھ یہ تھا میں غروب تو کوشش کہ میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا دوسرے کو غروب ایک سر پر بارڈی لینگویج کی بات ہے مذکر کے لئے کہا تلو ہو رہا ہوں ہو رہی ہوں پہ کوئی بات ہے اچھا پھر وہی تیار نہیں تیار قدر و منظر شینق آپ تو اس نسل کا ہی جو سب ہی موجود ہیں پوری قوم کا یہ خراب ہے تو اسی کا شکار آپ لوگ بھی ہیں اور پھر میں آپ نے جو پر نہیں طاقت پرواز ایک ساتھ پڑھ دیا پر نہیں پوز کی ایک اہمیت ہوتی ہے جب آپ شیئر کو واضح کر رہے ہیں تو پھر وہاں پوز بھی دیں جہاں سے پوری اس جملے کی کیفیت واضح ہو رہی ہے اچھا پھر آپ ایک ہی جانب مستقل دیکھ رہے تھے اور مجھے صرف ایسا لگ رہا تھا جو تقریر کا خسن ہے آپ کے ساتھ بھی میں یہ کہوں گا سبق یاد کیا وہ دہر آ رہے تھے جو لوازمات ہیں نا تقریر کے جو ٹیکنیکل بنیادی ہوتی ہیں اس سے آپ دونوں کی تقریر کچھ خالی تھی اور خوار نہیں ہوتا زلیل و خوار خوار جو یہ الفاظ کل بھی ہم نے اتفاق سے بتایا تھے اور بیٹی رجاب آپ بارڈ لینگویج میں لیفٹ سائٹ پر آپ کا زیادہ فوکس رہا اور یہ کہ وہی تاثر مجھے متاثر ہوں نہیں کر سکا بس لگ رہا تھا اچھی یاد داشت ہے لیکن اس کو پورے لوازمات کے ساتھ پیش نہیں کر رہے تھے آپ دونوں یہ میری ذاتی رہا ہے اور واقعی صاحب نے تو مفصل انداز میں سب کی آپ ہی کی نہیں ہماری بھی ارہن ہوای فرمائی ہے ہم سب سیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ نتیجہ رزوان زیدی صاحب بتائیں بتا رہا چلوں کہ فریش ون بیکرز کی جانب سے ہیں گفٹ ایمپرز ہمارے ساتھ چکن فرائز والوں نے تعاون کیا وہ افتاری کے لیے تحفے بیچتے ہیں فوڈ بستی والوں کی طرف سے گفٹ ایمپرز سیلانی مسالہ جاتوالوں کی طرف سے گفٹ ایمپرز پیزا پوائنٹ کی طرف سے فری پیزا واؤچرز اور سویسٹن ووچز کی طرف سے ووچز کا تحفہ جو ان بچے بچیوں کے ساتھ جائے گا نیلسن پینٹ کی جانب سے گفٹ ایمپرز ہیں ڈبلو بی بائی ایمانی کی طرف سے گفٹ ایمپرز ہیں اور سویسٹن ووچز کی یہ جو گھڑیاں ہیں یہ ان بچے بچیوں تینوں کے ساتھ جائیں گی انشاءاللہ مقابلہ اس نے قرارات میں بھی تو یہ ان کو ہار کا احساس نہیں ہوں اگر کوئی ایلیمنیٹ ہو گیا تو اپنے ساتھ تحفے لے کر جائے گا اسے یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں ایلیمنیٹ ہوا ہوں کچھ تو لے کر آیا ہوں آج تو اس لئے ہم نے یہ اتنے سارے تحفے ان کے لئے سجائے ہیں رزوان زیدی صاحب آپ نے استعمال کی ہار تو وہ ہار نہیں سی دوسرا عزتوں کا ہار کیو ٹی وی تک آئے ہیں آپ یہ ہار عزتوں کا ہار ہے زوم آنی ایمپلیمنٹ ہو گیا متفقہ فیصلہ اور سر نے ذمہ داری سوپی ہے تو متفقہ فیصلے کے مطابق آج کے جو فادق قرار پائی ہیں وہ اقراء ادنان جو ہے اقراء ادنان مقابلے میں آج سیلیکٹ ہو گئی کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لئے اور کوارٹر فائنل راؤنڈ میں اگر ان کی پرفارمنس آج جیسی رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو بیٹ نہیں کروائیں گی بہت زیادہ ٹیلنٹڈ سپیکرز ہمارے ساتھ ہیں اور آج کی مقابلے میں وہ ٹیلنٹ اس سطح کا دیکھنے ملے گیا لیکن جو کچھ بھی تھا آپ کے سامنے ہے اور یہ میں بتا رہا چلوں کہ فریش ون بیکرز کی طرف سے بھی گفٹ ایمپرز ہیں جو ان سبی سہری اور افتاری میں آپ کے لئے ایک فریش فیل ہے فریش ون بیکرز کی طرف سے جو آپ حضرات بالکل استعمال کر سکتے ہیں آپ ایک مرتبہ فریش ون کو استعمال کیجئے اور پھر انشاءاللہ یہ آپ کے گھر کی ضرورت بن جائے گا ناظرین اکرام اقرام آپ کو بہت مبارک ہو اور منہم کوئی بات نہیں گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں رجاب کوئی بات نہیں بیسٹ آف لکھ ابھی اس مقابلے سے اپنے میزبان کو اجازت دیجئے گا اگلا مقابلہ یعنی اگلا سیگمنٹ معلومات ہی معلومات کوئی سیگمنٹ ہے اس بریک کے بعد